اسلام علیکم دوستو آج میں آپ کے لئے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں تو آج ہم جا رہے تھے اپنے آبائی گاؤں ڈلسر کی جانب تو میرے ساتھ یہ شبیر بھائی ہیں اور یہ پرنشہ ازاد بھائی تو آج کی اس چھوٹی سی ویڈیو میں آپ بہت کچھ دیکھیں گے تو آپ نے کمنٹ باکس میں مجھے آگاہ کرنا ہے کہ آج کی ویڈیو آپ کو کیسے لگی تو دوستو جو کچھ میں تھامنیل پر دکھاتا ہوں وہی کچھ میرے ویڈیوز میں بھی ہوتا ہے اور میں جھوٹ بولنے سے بریز کرتا ہوں کوشش کرتا ہوں کہ جھوٹ سے بنا بچی تو یار جو دوست میرے ویڈیوز نہیں دیکھا کرتا ان دوست سے میری گزارش ہے کہ ویڈیو کو مکمل طرح پر دیکھا کریں یہ دوستو ٹی ٹی جسے بلوچی میں مکڑی کہا جاتا ہے اس کی مختلف ٹائپس ہوتی ہیں اور یہ جو ہے نا پنگی مکڑی کہلاتا ہے سانگتا شرکو میں گزارش شیطن میں چینل آباد سبسکراب کرنے تھے سانگتا ہی پلوات شیار کرنے یار ہلپاک نے مزرے ٹائم میں گزارتا ہمیں چینل آبادکاس ویڈیوزار چک کرنے شای میر بانی موسیقی موسیقی تو دوستو آخر کار ہم ڈلسر پہنکے ہیں اپنے آبائی علاقہ پہ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ پہاڑی کے نیچے دوستو یہ ہے ڈیر سر ڈیر سر اس میں ہم بیٹھا کرتے تھے اب اس کی جو چھت ہے شاید ہواں کی وجہ سے اوڑ گئی ہے بس اس پر چند لکڑیوں پڑی ہوئی ہیں تو یہاں سے یہ جو پہاڑی دیکھ رہا ہے اس کو کہتے ہیں تاکھو تاکھو بلوچستان میں واقع ہے اور یہ یہاں سے کافی دور ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر اس سائٹ پر یہاں پر جو یہ اس ایریا میں یہاں دکھائی تو کچھ نہیں دے رہا لیکن یہاں رک نہیں واقع ہے یہ چاروں طرف کا ویو دکھا دیتے ہیں کہ یہاں سے کس طریقے سے نظر آتا ہے تو آپ بھی یہاں سے دیکھ سکتے ہیں یہاں سے چاروں سائٹ آگئے ہیں آپ یہاں سے دیکھ سکتے ہیں پیاری ویورز یہ ایک زیتون کا درخت ہے جسے بلوچی میں حفق آ جاتا ہے اس کی عمر شاید ڈیٹھ سو سے دو سو سال تک ہے اور اب یہ خوشکونے کے قریب ہے شہر اس کے چند پتے ہی رہ گئے ہیں ہوسکر آگا ہوسکر آگا ہوسکر درارا اس کی عمر شاید دوستو اس علاقے میں ہم نے اپنا بچپن گزا رہا ہے یہ علاقہ مجھے تو بہت ہی پسند ہے مجھے تو بہت ہی پسند ہے مجھے تو بہت ہی پسند ہے تو دوستو میں اس جھوپڑی کے اندر موجود ہوں میں آپ کو اس کے اندر کا مناظر دکھا دیتا ہوں کہ یہ کس طرح سے بنا ہوگا ہوتا ہے تو آپ بھی دیکھ سکتے ہیں اس کو مجھے تو بہت ہی پسند ہے مجھے تو بہت ہی پسند ہے تو اس کی سائٹس میں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں سے پانی کا راستہ بنا ہویا ہے تو پانی کو یہاں سے چھوٹا سائی راستہ بنا کے پانی کو اس کے دروازے سے آپ دیکھ سکتے ہیں مطلب اس دروازے سے یہ پانی باہر چل جاتا ہے مطلب اس کے دروازے سے آپ دیکھ سکتے ہیں تو دوستو ویڈیو دیکھنے کا شکریہ آپ سے ایک بزارش آئے کہ اگر آپ نے میرا چینل اگر تک سبسکرائب نہیں کیا تو میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اس ویڈیو کو کر لیں لائک اگر پسند نہیں ہے تو کمیٹ باکس میں مجھے بتانے کہ آپ کو ویڈیو کیوں پسند نہیں ہے تو دوستو ملتے ہیں انڈیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ